میں سنہتا ہوں کہ راہل جی نے جو کہا وہ اس بات کو پورا کرتے ہیں جو کہتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں اور پریانکا جی کی نیوکتی اس بات کا سنکیت دیتی ہے کہ آنے والا سمیں کانگریس کے لیے بہت اچھا ہوگا لوگ صوبہ کے چناؤں میں کانگریس دم کھم کے ساتھ چناؤں لڑے گی چلی تو کانگریس کے ورش نیتا موتیلال وورا کو آپ نے سنا انہوں نے صافتور پر یہ کہا کہ پریانکا گاندھی کی یعنی پریانکا وارڈر کی انٹری ایک بڑی مضبوطی کانگریس پارٹی کو پردان کرے گی آنے والے لوگ صوبہ چناؤں میں رویتر پارٹی میرے سہیوگی لگتار بنے ہوئے ہیں رویتر آپ یہ سمجھائی کیونکہ لگتار آپ کور کرتے آئے ہیں آپ نے یوپی کی راجنیتی کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے کیا جو حالات پہلے تھے کیونکہ وردان صوبہ چناؤں کے سامنے میں پریانکا کے پوسٹرز لگائے گا یہ تھے کارے کرتاؤں کی طرف سے کہ پریانکا کی انٹری کرائیے آپ لیکن اس وقت بھی بات نہیں بنی تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریانکا کی انٹری سے جو کھائی ہے وہ بھر پائے گی یا کانگریس کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گی ابھی وہ حالات ہیں کیا دیکھئے دوہزار سترہ کی بات کریں جو بیدان صوبہ چناؤں تھا تو پریانکا گاندی کہیں نہ کہیں بیکڈروپ سے سارے چیزوں کو سنگٹھن کو سمحالنے کا کام کر رہی تھی سب چیزیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو پریانکا گاندی ہی کر رہی تھی تو ہوم ورک پریانکا گاندی نے اتر پردیس کو لے کر پورا کیا ہوا ہے سنگٹھن کو کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے یہ کام پریانکا گاندی نے بکھو بھی دوہزار سترہ کے بیدان صوبہ چناؤں میں کیا اور اس کے بعد لگاتار وہ سنگٹھن کے جو بیٹھ کے ہو رہی ہیں اتر پردیس کو لے کر اس میں وہ شامل رہتی ہیں کن نیتا کو کیا جمعہ دی جانی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک اور بڑا اعلان ہونا باقی ہے کہ رائے بریلی سے چناؤں کون لڑے گا سونیا گاندی کے جگر گاندی رائے بریلی سے چناؤں لڑیں گی اس کی گھوشنا بھی ساید جلد ہوگی کیونکہ راہول گاندی چناؤں لڑیں گے پریانکا گاندی رائے بریلی سے لڑیں گے اور یہ کانگریس کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر پریانکا گاندی راجنیتی میں سکریہ ہوتی ہیں خاص طور پر اتر پردیس میں سکریہ ہوتی ہیں تو ایک یوٹ میں ان کو کہیں نہ کہیں یوٹ میں ان کی ماننتہ ہے لگتا ہے کہ انرڈیٹیگ نیتہ ہیں سوالوں کا جواب دیا تھا تو کہیں نہ کہیں ایک لگتا ہے کہ تکر دینے کی بات جہاں تک آتی ہے تو اتر پردیس میں کانگریس اپنے آپ کو دوبارہ جیویت کر سکتی ہے اور دیس میں بھی ایک چرچہ ہونے لگے کانگریس تمام جگہوں پر اکیلے چناؤں لڑے گی اپنے آپ کو کھڑا کرے گی ناکی اپنے آپ کو کسی گڑ بندھن کے ساتھ جڑ کے کمجور کرے گی تو کانگریس میں انرجی دینے کی بات اب اس کا ریجلٹ کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن کانگریس میں یہ چرچہ ہے اور قیاس ہے کہ پریانکا گاندھی کے آنے سے پارٹی اتر پردیس میں تو کھڑی ہوگی پریانکا گاندھی کیا پچار کے دوران لوگ سبح چناؤں میں راحل گاندھی کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور پھر ہم ہر منچ پر پریانکا گاندھی کو دیکھیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ پریانکا گاندھی کی جمعاری اتر پردیس کی دی گئی ہے پریانکا گاندھی کا جو فوکس ہوگا اتر پردیس ہوگا اور اس کے علامہ ڈیمانڈ کے حساب سے دیکھیں جہاں جہاں ڈیمانڈ آئے گی ایسا مانا جاتا ہے کہ تمام جگہوں پر پریانکا گاندھی کو لے کے ڈیمانڈ ہوگا چاہے ہو پنجاب ہو اتر پردیس بیہار ہو تمام اور جتنے پردیس 29 پردیس ہیں تو ہر جگہ پریانکا گاندھی ڈیمانڈ تو ہوگا ہی ہوگا لیکن پرینکہ گاندھی کا فلحال فوکس اس لیے تیگ کیا گیا ہے کہ پوروی اتر پردیس جس علاقے سے خاص طور پر کانگریس کو سترہ کے آس پاس سیٹے آئی تھی اکیس سیٹے آئی تھی دوزار رو میں اس میں سترہ کے آس پاس پوروی اتر پردیس کے آس پاس سیٹے آئی تھی تو کم سے کم کانگریس کی سب سے زیادہ کوشیس ہوگی کہ پرینکہ گاندھی کو اتر پردیس تک سیمیت رکھا جائے ان کے رول کو لیمیٹیڈ رکھتے اس کا لاب اٹھایا جائے کہ اس کا کتنا فائدہ مل سکتا ہے یہ رہ گا لیکن پرینکہ گاندھی on demand مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش میں پرچار کریں گی اور پرینکہ گاندھی کی راجنیتی میں انٹری کا مطلب ہی ہے کہ کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ صرف راحول گاندھی سے کام نہیں ہونے والا ہے اگر اتر پردیش کی باتم کر رہے ہیں خاص طور پر تو پرینکہ گاندھی وہیں سے شروعات کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں اپچارک طور پر ہے نا کیا یہ ایس پی اور بی ایس بی کے گڑ بندن کا وکلپ ہے یا پھر اس ایک وکلپ ہے جس کو لے کر تمام ویرودی پارٹیاں ایک منچ پر نظر آئی دونوں باتیں ہیں دیکھئے ایس پی اور بی ایس پی کا ووٹ بینک جو ہے جو مسلم ووٹ بینک خاص طور پر ہے اس پر فوکس کرنا ہے کانگریس کو موسلم ہے ڈلیت ہے اور بھرمان ہے تین کانگریس کا مین ووٹر رہا ہے اگر کانگریس کی راجنیتی آپ دیکھتے ہیں تو اتر پردیش میں یہ تینوں ووٹ بینک اگر مل جاتا ہے تو آرام سے آپ کو سیٹیں ٹھیک ٹھاک سیٹیں مل جاتی ہیں تو کہیں ایس پی بی ایس پی میں جو مسلم ووٹ بینک ہے اس کو سیند لگانا ہے جو بی جے پی کا فور وڈ کلاس ووٹر ہے اس کو اپنی طرف کھیچنا ہے پریانکہ گاندھی اور گاندھی پریوار کے نام سے کیونکہ گاندھی پریوار کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں تو الہاباد میٹھی رائے بریلی پوروی اتر پردیش کا جو حصہ ہے یہی ہے خاص طور پر اس پر انکاز پکڑ رہی ہے اور گاندھی پریوار کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک صد بھاونا ایک طرح سے کہا جاں لگاؤ ہے اس علاقوں میں تو اس کا فائدہ مل سکتا ہے تو اس میں دونوں کو ڈینٹ کرنے والی بات ہے آپ ایک طرف سے جو سپا بسپا کا گند بندن میں جو مسلم ووٹر جائے گا اس کو توڑنے کے کام کریں گے اور دلیت جو ووٹر ہے اس میں ایک کہیں نہ کہیں پریانکہ کے چام کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور دوسری طرف آپ چاہیں گے کہ جو فورڈ کلاس ووٹر ہے جو 23 سے 24% ہے اتر پردیش میں اس میں آپ بڑا سیند لگا پاہیں اس میں کانگریس کا وہ تریڈیشنل ووٹر رہا ہے اس کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کی جائے گی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا آگے کی بات ہے لیکن یہ جو چال چلا گیا ہے اگلا سوال میرا آپ سے یہی تھا کہ اگر آپ نے کہا رائے بریلی سے وہ چناب لڑ سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اب ان کی شروعات اس طرح سے کروا دی جائے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ووٹر کیوں اس بار اس بات میں دوبارہ سے آئے گا کیونکہ کیا ہم یہ مانے کہ رائے بریلی میں جس جس وکاس کی باتیں کی جا رہی تھی یا جتنا پرباف کانگریس پارٹی کا ماں پر رہا ہے کیا لوگ وہاں کے سنتوشت ہیں وہ کیوں دوبارہ چانس دیں گے اس کے لئے انہیں کوئی کارن بھی تو چاہیے نا پھر دیکھئے میں رائے بریلی اور امیتھی پچھلے بار گیا تھا 15-20 دن کے آس پاس رہا تھا لوگوں سے جب بات ہوتی تو نکل کے ہی آتی تھی کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ ایک دیش کا بڑا نیتا گاندھی پریوار کا نیتا جو ہے اس علاقے سے بلان کرتا ہے اس علاقے کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کہ ایموشنل فیلنگ کے ادھار پر ووٹ ہوتا ہے وکاس ایک مددہ رہتا ہے کیونکہ راحل گاندھی کو اگر ووٹ کم پڑے ٹھیکے ربی میں آپ کا روک کروں